موسیقی کہانی کی شروعات ایک ڈاک یار سے ہوتی ہے اور ہم پانی میں سے کچھ عجیب کریچرز کو اس سے باہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ہیں پیرسائٹس نہ ہوا سارے کریچرز اردھ کے الگ الگ جگہ اوپر سپریڈ ہو جاتے ہیں اب ہمیں ایک ایسی پیرسائٹ کو دیکھتے ہیں جو کسی ایک گھر کے اندر تھا یہ کریچر بستر پر سوئے آدمی کے کان میں سما جاتی ہے اور تھوڑی درے شرگل کرنے کے بعد آدمی بس کچھ ہی سیکنڈز میں بےوس ہو جاتا ہے پھر ہم این کریکٹر سینیچی کو دیکھتے ہیں جو فیلحل سوہی رہا تھا ایک پیرسائٹ اس کے کان میں بھی جانے لگتا ہے لیکن اس کے کانوں پر ایر فونز لگے ہوئے تھے دراصل یہ پیرسائٹس کان سے انٹر کر کے انسانوں کے برین کو کھا جاتے ہیں جس کے بعد یہ پیرسائٹس باڈی کو خود ہی کنٹرول کرنے لگتے ہیں اب پیرسائٹس سینیچی کی ناک سے اس کے دماغ میں انٹر کرنے کی کوسس کرتا ہے سینیچی کو ہوس آ جاتی ہے اور پیرسائٹ کو دور فیک دیتا ہے سینیچی اسے کیڑا سمجھ کر اسے ماننے کی کوسس کرتا ہے لیکن پیرسائٹ اس کے رائٹ ہنڈ کے اندر انٹر کر جاتا ہے پیرسائٹ اس کے اندر سے اب اس کے برین تک جانے لگتا ہے اس لئے سینیچی جلد سے اپنے ہاتھوں کو ایک کیبل وائر سے باندھ لیتا ہے جس سے پیرسائٹ آگے نہ بڑھ پائے تب سینیچی کی ماں بھی روم میں آ جاتی ہے جس پر سینیچی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سام گز گیا ہے چیک کرنے پر مذر کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا اور سینیچی سے وہ کہتی ہے تو اسے جرور کوئی برا سپنا آیا ہوگا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اس آتھ سے کے بعد سے سینیچی کے رائٹ ہنڈ میں عجیب حرکتیں ہونے لگتی ہیں اب ہم دوبارہ اس پہلے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر رات میں پیرسائٹ انٹر کر چکا تھا وہ میرر کے سامنے کھڑا خود کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے دونوں آنکھیں عجیب تیری کیسے ہل رہی تھی یعنی کہ پیرسائٹ اس کے باڑی پارٹس کے اوپر اب پوری طرق کنٹرول لے چکی تھی پیچھے سے اس آدمی کی بیوی اسے آواز لگاتی ہے اور یہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہاں اس کا چہر ایک خطرناک مانسٹر کا شیپ لے لیتی ہے اور ایک ایوار میں اس لڑکے کا سر کو وہ کھا جاتا ہے جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیرسائٹ ہیومن کی سیلز کو ریارگنائز کر کے انہیں کسی بھی سیپ اور سٹکچر میں بدل سکتے تھے اور ان کا کھانا ہے ہم انسان اب ہم واپس سینیچی کو دیکھتے ہیں جو کی سکول جا رہا تھا راستے میں اسے اپنی گلڈ فرنٹ ساتوں میں ملتی ہے اور یہاں پر سینیچی کا رائٹ ہینڈ اپنے آپے اسے گلت جگہ پر چھو لیتا ہے جس پر ساتوں میں گصہ ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے پس یہی نہیں سکول میں جب سینیچی ربر اٹھانے کی کوسس کرتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ اپنے آپ ہی لمبا ہو کر اسے اٹھا لیتا ہے اور باسکٹ بول کھیلتے وقت بہت دور سے ہی اس کا رائٹ ہینڈ بول باسکٹ میں ڈال دیتا ہے سینیچی کو اپنے ہاتھوں کی ایسی حرکتوں پر ٹنچن ہو رہی تھی اس لئے گوگل پر سرچ کرتا ہے سب کونسے ہینڈ یز نیٹ سرفنگ کا دوران اس کے ہاتھ میں ایک آنک پاپ کرتی ہے اور دوبارہ گائے ہو جاتی ہے سینیچی اس پر ایک چاکو سے اپنے ہاتھوں پر چھوٹ پہنچانے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ کچھ کر پائے اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ ایک بہنک کریچر میں کنورٹ ہو کر اسے بیٹ پر گرا دیتا ہے سینیچی سے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا جس کے بعد وہ کریچر اب ایک کیوٹر ورزن میں شپٹ ہو جاتا ہے اور کہہ رہا تھا فیلئر ایٹ نوٹ پاسیبل اصل میں پیرسیٹ سینیچی کی برین تک پہنچ کر اسے کنٹرول نہیں کر پایا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اس لئے وہ بس اس کے ہاتھ پر ہی کنٹرول لے پایا تھا پیرسیٹ سینیچی کے باتوں کو ریپیٹ کرنے لگتا ہے اور انٹرنیٹ کی تاؤں سے سینیچی کے لینگویج اور انسانوں کے بارے میں سب کچھ منٹوں میں ہی سیکھ لیتا ہے سینیچی پیرسیٹ سے کٹ کر الگ ہونے کی بات کرتا ہے جس پر پیرسیٹ منہ کر دیتا ہے کیونکہ سینیچی اس کا ہوشتہ اور اگر وہ اس سے الگ ہوگا تو مر جائے گا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہیں اس لئے وہ سینیچی کو نہیں مارے گا کیونکہ اگر ہوشتی نہیں رہے گا تو پیرسیٹ بھی مارا جائے گا پیرسیٹ اب اس دنیا کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور وہ بھی سپر فاسٹ مارشل آرٹس کو بھی وہ بس دیکھ کر ہی سیکھ لیتا ہے پیرسیٹ اب خود کو میگی نام رکھتا ہے جس کا جیپنیز میں مطلب ہے رائٹ ہینڈ کیونکہ اس سینیچی کا دائنہ ہاتھ ہے تو اس نے خود کو یہ نام رکھا تھا وقت کے ساتھ اب سینیچی اور میگی اچھے دوست بن جاتے ہیں لیکن باقی پیرسیٹس میگی کے جیسے اچھے نہیں تھے وہ سب سہر بھر میں حملہ کر کے انسانوں کو کھا رہے تھے ایک دن میگی سینیچی کو لے کر ایک ریسٹورنٹ پر جاتا ہے جہاں پر ایک دوسرا پیرسیٹ کس انسان کو کھا رہا تھا ان پیرسیٹ کے پاس ایک سپیشل ایبیلیٹی تھی جس سے انہیں دوسرے پیرسیٹ کے اپنے آس پاس ہونے کا پتا چل جاتا ہے میگی کو دیکھ کر پیرسیٹ پہلے خوش ہوتا ہے اور اسے لاس کا ایک ہاتھ کھانے کو دیتا ہے لیکن جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ میگی نے اپنے ہوجٹ یعنی سینیچی پر پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پایا ہے وہ اس پر گز سو جاتا ہے پیرسیٹ اپنا ایک ہاتھ کٹ لیتا ہے اور میگی سے کہتا ہے کہ آ کر مجھ سے جڑ جاؤ اور انسان کو مار ڈالو بٹ میگی منع کر دیتا ہے تو پیرسیٹ سینیچی کو مارنے کے لئے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن میگی یہاں پر اس پیرسیٹ کے سر کو کٹ کر اسے مار ڈالتا ہے سینیچی میگی کو تھانکس کہتا ہے لیکن درزل میگی نے خود کی ہی جان بچائی تھی کیونکہ اگر سینیچی کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ مار جائے گا سیربر میں لوگوں کے مردس کی بات فیل چکی تھی لیکن کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کام پیرسیٹس کا ہے سینیچی میگی سے کہتا ہے کہ اسے اپنے دوستوں کو روکنا ہوگا یعنی کہ باقی پیرسیٹس کو مارنا ہوگا جس پر میگی اسے سمجھاتا ہے کہ اسے بس اپنا کھانا کھا رہے ہیں جس طرح سے انسان اپنا کھانا کھاتے ہیں اس لئے اس میں کچھ گلت نہیں ہے دوسرے دن سکول میں میکی سینیچی سے کہتا ہے کہ تمہارے سکول میں ایک اور پیرسیٹ گوسا ہے اور یہ پیرسیٹ ان کی نئی ٹیچر اس تامیہ تھی تامیہ بھی سینیچی کو پہچان گئی تھی سکول ختم ان کے بعد تامیہ سینیچی سے کہتی ہے کہ اسے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سینیچی تامیہ سے اس کے سکول میں آنے کی ریزن پوچھتا ہے جس پر تامیہ کہتی ہے کہ وہ باقی پیرسیٹس کی طرح نہیں تھی اور کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچائے گی تامیہ دراصل انسانوں کے اور ان کے رہنے کے طریقوں کو لے کر بہت ہی کیوریس تھی اور انہیں سیکھنا چاہتی تھی تامیہ سینیچی کو دو اور پیرسیٹس سے ملاتی ہے شمادہ اور میسٹر اے تامیہ سینیچی سے کہتی ہے کہ وہ میسٹر اے کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور دونوں ہی پیرسیٹس ہونے کے باوجود اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ ایک نورمل انسان ہی تھا اور اسی طرح سے وہ انسانوں کے روپ میں رہ سکتے ہیں پس انہیں چھپ کر انسانوں کو کھانا ہوگا تامیہ میگی اور سینیچی کو اپنی اس گروپ میں شامل ہونے کے لئے کہتی ہے اس پر وہ دونوں منع کر دیتے ہیں ایک رات میسٹر اے سینیچی کے پاس آتا ہے میگی اسے ورن کرتا ہے کہ میسٹر اے اسے مارنے کے ارادے سے یہاں پر آیا ہے جس کے بعد میسٹر اے مانسٹر فرم میں آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے میگی بھی میسٹر اے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور بیچ میں سینیچی ایک لوہی گروڑ سے میسٹر اے کو مار ڈالتا ہے سینیچی کو اس پر بہت برا لگتا ہے کہ اس نے کسی اور کی جان لے لی اور اپنے گھر چلا آتا ہے لیکن میسٹر اے کی باڈی سے پیرسیٹ باہر نکل کر ایک دوسرے انسان کی باڈی پر کنٹول کر لیتا ہے میگی سینیچی کو وان کرتا ہے کہ اس کی گھر کی اور ایک پیرسیٹ اسے مارنے کی انٹینشن سے آ رہا تھا جسے وہ اپنی ایبیلیٹی سے سینس کر پا رہا تھا دروازہ کھولنے پر وہاں پر سینیچی کی مدر تھی جس پر میسٹر اے کے پیرسیٹ نے کنٹول کر لیا تھا میگی سینیچی سے کہتا ہے کہ اس کی ماں اب ایک پیرسیٹ ہے اور اسے اپنے جان بچانے کے لیے انہیں مارنا ہی ہوگا لیکن سینیچی اپنی ماں کو ماننے سے منع کر دیتا ہے پیرسیٹ یانی کی مدر سینیچی پر حملہ کر کے سیدھے اس کے دل پر وار کرتی ہے اور ان دونوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن دوسری صبح سینیچی خود کو زندہ اور ہیل پاتا ہے میگی نے اپنے سٹیم سیل سے سینیچی کے دل پر ہوا ڈیمیج کو ریپیر کر دیا تھا لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پروسس میں سینیچی کی پرسنیلٹی اب میگی کے ساتھ مرچ کر رہی تھی اور دیرے دیرے اسے بھی اب ان پیرسیٹس کی طرح کوئی بھی ایموشنس فیل نہیں ہوتے سینیچی اب اپنی ماں کی تلاس میں لگا ہوا تھا جس کے چلتے وہ تامیہ سے مل لے جاتا ہے تامیہ سے وہ مسٹر اے کے بار میں پوچھنے پر وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ تامیہ باقی پیرسیٹس سے زیادہ پارفول تھی تامیہ کے کہنے پر ایک پیرسیٹ میئر کی الیکشنز پر کھڑا ہوا تھا جس سے سہر پر ان کا کنٹرول بنا رہے پچھلی بار میگی نے جب سینیچی کو ٹھیک کیا تھا اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس آ گئی تھی پہلا تو یہ کہ سینیچی کی فیلنگز جا چکی تھی جس کے چلتے اس کی گرل فرینڈ اور اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب میگی کو ہر روز چار گھنٹے سونے کی ضرورت پڑھنے لگی تھی وہ دن میں کب سو جائے گا یہ بات اسے بھی نہیں پتا میگی سینیچی کو کہتا ہے کہ اگر ان چار گھنٹوں میں کسی پیرسیٹ نے اس پر حملہ کیا تو وہ اسے نہیں بچا پائے گا اب شمادہ سینیچی کے سکول میں جوائن کر لیتا ہے اور پہلے بہت ہی فرینڈلی ہونے کی ایک کرتا ہے لیکن جب دروئنگ کلاس کے دوران کچھ لڑکیوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنے اصلی فارم میں آ کر انہیں مارنے لگتا ہے ان لڑکیوں میں سینیچی کی گرل فرینڈ ساتوں میں بھی موجود تھی جس سے سینیچی آ کر بچا لیتا ہے وہ اسے اٹھا کر سکول کی بیلڈنگ سے کچھ جاتا ہے اب تامیہ یہاں پر آتی ہے اور آٹ آف کنٹرول ہوئے سامادہ کو دیکھ کر اسے مارنے کے لئے ایک مولی ویکر چلی جاتی ہے تاکہ انسانوں کو سامادہ کی بیوکوفی کے چلتے پارسیٹس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے لیکن سامادہ کو مولی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ پولیس والے اسے روکنے کے لئے سکول میں آتے ہیں لیکن اٹھا سامادہ انہیں مار دیتا ہے سینیچی ساتوں میں کو ایمبولنس میں بیٹھ آتا ہے جس کے بعد میگی اسے کہتا ہے کہ سامادہ سکول کی چھت پر جا رہا ہے سینیچی ایک دوسری بیلنگ پر جاتا ہے جہاں پر وہ میگی کو ایک بو بنا کر سامادہ کو مار گراتا ہے تامیاب سینیچی سے پھر ملتی ہے اور اسے اس بار مسٹر اے کا ایڈرز دے دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں سینیچی اس کے پیچھے آئے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک ماں ہونے کا احساس کو جینا چاہتی تھی اس کے بعد سینیچی پیر سیٹ یعنی کے مسٹر اے کے پاس پہنچتا ہے جو کی ابھی بھی اس کی مدر کی باڈی کو کنٹرول کر رہا تھا لڑائی شروع ہو اس سے پہلے ہی میگی نیم میں چلا جاتا ہے اس لئے اب خود سینیچی کو ہی اکیلے مسٹر اے سے لڑنا پڑتا ہے لڑائی میں مسٹر اے کے آگے سینیچی کمزور پڑ رہا تھا لیکن یہاں پر مدر کو تھوڑی دیر کے لیے ہو سا جاتی ہے اور سینیچی اپنی ماں کے سر کو کار دیتا ہے جس سے پیرسائٹ مارا جاتا ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرسائٹ میرے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور پورا سہر پیرسائٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا یہاں پر ہم ایک مسٹریس پیرسائٹ گوٹو کو دیکھتے ہیں جو کیسا دن پیرسائٹس کا لیڈر ہے سینیچی اپنی گرل فرنڈ ساتھوں میں کو ہسپٹل میں دیکھنے جاتا ہے جہاں پر وہ سارے پیرسائٹس کو مارنے کا ڈسجن لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک جاسوس کو جو نہ جانے کب سے سینیچی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے کے ساتھ پیرسائٹ پارٹ ون ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے دوسری پارٹ جو کی 2015 میری